بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی اٹھائیس نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا ہے جو اللہ تعالی کا انکار کرتے ہیں اب وہ انکار دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو بالکل ہی اللہ کا انکار کر دی ہے کہ خدا ہے ہی نہیں اس کائنات کو بنانے والا اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے یا کوئی بھی نہیں ہے یہ بھی اللہ کا انکار ہے اور دوسرا اللہ کا انکار یہ ہے کہ جزوی طور پر اللہ تبارک و تعالی کو تو مانا جائے یہ ٹھیک ہے اللہ بھی خدا ہے لیکن یہ بت جو ہیں یہ بھی خدا ہے جس طرح کے بہت سارے کفار یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرنے میں کام آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں اور ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی یا وکیل سمجھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا انکار ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اقل اور شعور کو یہاں پر بیدار فرمایا کہ دیکھو تمہیں اقل اور شعور کی وہ دولت دی گئی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شعور اطا فرمایا ہے اور وہ اقل اطا فرمای ہے جس سے باقی مخلوقات بے بہرہ ہیں انسان اگر پھر بھی اس کو کام میں نہ لائے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کے لیے اس کو استعمال نہ کرے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے ہماری اقل ہمارا شعور ہماری دنیا کے مفادات کے لیے تو کام کرتا ہے لیکن اللہ کے قرب کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پر انسانی اقل اور شعور کو جنجھوڑا جا رہا ہے کئی فتک فرون باللہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر تمہیں اسی کی طرف لٹایا جائے گا انسان کی پہلی جو کیفیت ہے وہ عدم کی کیفیت ہے ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے وجود عطا کیا پھر انسان کا وجود ایک نطفے سے اس کا آغاز ہوتا ہے پانی کے قطرے سے آغاز ہوتا ہے اور پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے پھر اس دنیا کی زندگی گزارتا ہے بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپا اور پھر اس کے بعد انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ زندگی دینے والا کون ہے زندگی دینے والا اللہ جلہ مجدہو ہے اسی نے تمہیں زندگی دی اور پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر ہم مر جاتے ہیں ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ زندہ کرے گا اس زندگی سے مراد کیا ہے اس زندگی سے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے پھر وہاں ہمیں زندگی ملے گی اور پھر ہم سے سوال و جباب ہوں گے اور قبر کے اندر یا تو راحت و شکون ہوگا یا قبر کے اندر عذاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی اور یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوگی اس کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے آمال کے ساتھ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے کہ انسان قبر میں جائے گا وہ بھی برزخی زندگی وہ بھی ہے اور اس میں بھی تمام معاملات ہوں گے جو میں نے عرض کیے لیکن یہاں سے مراد جب سور پھونکا جائے گا اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو زندہ ہوں گے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے زندہ ہو جائیں گے قبروں سے نکلیں گے اور میدانِ حشر میں سب اکٹھے ہو جائیں گے پھر وہاں اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی اور ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جو فرمایا گیا ہے کہ پھر اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کا اختتام کیا ہے یعنی قبر پھر اس کے بعد حشر اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پھر وہاں جا کے فیصلہ ہونا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا یا نہیں کیا تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو اس دنیا میں آئے دیتے رہے پھر اس دنیا سے رخصت ہوئے پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا یا اس کی سوچ یہ ہے کہ جب ہم مر گئے سو مر گئے مٹی میں مل گئے جس طرح کے بعض کفار کہتے تھے کہ ہم جب ختم ہو جائیں گے پھر ہمیں کون زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا یعنی پہلے تمہارا کچھ وجود بھی نہیں تھا تمہارا بالکل کوئی ذکر بھی نہیں تھا انسان تو کوئی شئے مذکور بھی نہیں تھا اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا اس دنیا میں آیا اب تو ایک وجود آگیا اب تو تمہارا نام آگیا اب تو تمہیں کوئی جانتے ہیں لوگ تو اب اللہ کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں انسانی شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ انسان بالآخر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس لئے اس کی بندگی میں زندگی گزارو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لئے اس کائنات کی نیمتوں کو پیدا فرمایا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس خدا کو جس رب العزت کو تم بلائے بیٹھے ہو اور اس کی بارگاہ میں حاضری سے ہچکچاتے ہو تردد کرتے ہو دیکھو اس نے تم پر کیا کرم نوازی فرمائی وہی ذات ہے جس نے تخلیق فرمایا لکم تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ جمیعہ سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا یہاں مفسرین فرماتے ہیں لام انتفا کے لئے ہے یعنی نفع اللہ تعالی نے تمہارے نفع کے لئے سب کچھ پیدا کیا اب کائنات کا سارا نظام دیکھ لیں اس دنیا کی سارے خوبصورتیاں اور حسن دیکھ لیں اور اللہ تعالی کی بکری ہوئی نعمتیں دیکھ لیں مظاہر فطرت کا مشاہدہ کر لیں یہ کس کے لئے ہیں فرمایا تمہارے لئے سب کچھ ہمارے لئے پیدا کیا گیا لیکن ہمیں اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا اور ہم سارے مفادات تو حاصل کر لیتے ہیں ساری نعمتوں سے استفادہ بھی کر لیتے ہیں اور ان سے لطف اندوز بھی ہو لیتے ہیں لیکن جب اس کو ڈیلیول کرنے کا وقت آتا ہے اپنی بندگی پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اس میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ انکار کر جاتے ہیں یا جن کفار کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے اللہ کے ہی منکر ہو جاتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں فرمایا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ثم استوائل السماہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ تھا سارا کچھ پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی ثم استوائل السماہ فسوہن سبع سماوات اور آسمانوں کو سات آسمان بنا دیا اور برابر کر دیا ان کو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمٍ رَلَّتَالَىٰ ہر شئے کا علم رکھتا ہے پہلے زمین پیدا کی گئی ہے یا آسمان پیدا کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک بحث چلتی ہے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ پہلے آسمان پیدا کیا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں پہلے زمین پیدا کی گئی ہے اس آیہ مبارکہ میں پہلے زمین کا تذکرہ ہے اور قرآن کے ایک اور آیت میں آسمان کے بنا جانے کے حوالے سے بھی بیان ہے تو مفسرین ان میں تطبیق ہیوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے پہلے زمین کو پیدا کیا اس کی جملہ نعمتوں کو اللہ نے پیدا کیا پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر آسمان کو بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور پھر ساتوں آسمان کو اللہ تعالی نے مکمل فرمایا پھر زمین کی طرف ارادہ فرمایا اور زمین کو ہموار فرما دیا پہلے بنایا تھا لیکن زمین ہموار نہیں تھی غیر ہموار زمین تھی تو اللہ تبارکہ و تعالی نے اس کو ہموار فرما دیا تو اس طرح اللہ تبارکہ و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان و زمین کی ہر شہ اللہ کے علم میں ہے ظاہر بات ہے وہ قانعات کا نظام چلا رہا ہے اور زمین و آسمان کی جملہ معاملات درست طریقے سے چل رہے ہیں اور جب سے یہ کائنات بنی ہے کبھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہزاروں سال گزر گئے یہ تمام معاملات سورج چاند ستارے باقی سب چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی رہی ہیں تو یقینا یہ قادر مطلق جو ان سب پر حاوی ہے اور وہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں وہی ذات ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے اور وہ سارے چیزوں کے چلانے کا علم بھی رکھتی ہے اور تمام معاملات سے بھی واقع ہے اس آیہ مبارکہ میں ایک اور چیز جس سے مفسرین نے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا ہے یعنی قائنات کی جو تمام رنگینیاں ہیں انسان تمہارے لئے ہیں اور زمین کی جملہ نعمتیں تمہارے لئے ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اصول اور قائدہ یہ ہے اصل میں ہر چیز انسان کے لئے مباہ ہے ہر چیز انسان استعمال کر سکتا ہے لیکن جس کے لئے شریعت کا حکم آ گیا وہ منع ہو گئی تمام جانور ہیں آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن فرما دیا گیا خنزیر نہیں کھا سکتے مردار نہیں کھا سکتے اسی طرح وہ جانور جو شکار کرتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے اسی طرح باقی چیزیں تمام مشروبات آپ استعمال کر سکتے ہیں شراب نہیں پی سکتے اس سے منع کر دیا گیا یعنی ویسے تمام چیزوں کو استعمال کرنا انسان کے لئے جائز ہے لیکن جس چیز کا منع آ گیا وہ منع ہو جائے گی تو مطلب ارس کرنے کا یہ ہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لئے دلیل تلاش نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے حرام اور منع ہونے کی دلیل تلاش کی جائے گی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ چیز جائز ہے اس کی کیا دلیل ہے یہ چیز آپ کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے ہاں جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ممانت فرما دی اور جس چیز کے بارے میں رک دیا ہم اس سے رک جائیں گے آپ بتائیں کہ اس چیز کے منع کی کیا دلیل ہے فلان چیز منع ہے اس کی دلیل کیا ہے پھر ہم اس سے منع ہو جائیں گے تو اصل کل شہین العباحہ یہ فقہی اصول اور قائدہ علماء کرام نے اس طرح کی آیات مبارکہ سے اخذ کیا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین